اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدِهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوزُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفَسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَيَاتِهِ لِلنَّاسِ حضراتِ گِرَامِ قَدْر ناچیس بندہ آج سے پھر آپ کی سماخراشی کے لیے حاضر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا صحبِ ایمان بنایا موضوع اخوتِ اسلامی اس حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے ویسے یہ تین حصوں پہ مشتمل ہوگی انشاءاللہ پہلا حصہ اس حوالے سے کہ اخوتِ اسلامی کی اہمیت کیا ہے دوسرا حصہ کہ اخوتِ اسلامی کیسے قائم ہو سکتی ہے اور وہ قائم شدہ اخوتِ اسلامی اس کے اندر دوام کس طرح آ سکتا ہے وہ کون سے امور ہیں کہ انسان انہیں سر انجام دے تو اخوتِ اسلامی قائم رہتی ہے بائیچارہ قائم رہتا ہے اور تیسرا حصہ کہ وہ کون سے امور ہیں وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اخوتِ اسلامی کو نقصان پہنچتا ہے اور شیرازہ بکھرتا ہے اور مسلمان مومن پارا پارا ہو جاتے ہیں اور نفسہ نفسی کے عالم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں آج کے اس مختصر مجلس میں پہلے حصے کے اوپر ہی چند گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گے اللہ سبحانہو و تعالی نے اہلِ ایمان و اسلام کو اخوت بائی بائی قرار دیا ہے اللہ تعالی کا ارشادِ گرامی ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مومن سب کے سب کسے باشد کوئی وہ مومن گجرانوالا کا ہو لاہور کا ہو گجرات کا ہو وزیر آباد کا ہو وہ مومن انڈیا کا ہو وہ مصر کا ہو سعودیہ کا ہو امریکہ کا ہو چائنہ کا ہو مومن جس علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو جس جگہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو جس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو سب کے سب کو اللہ تعالی نے بھائی قرار دیا ہے اب یہ بھائی چارہ جو اللہ رب العزت نے مومنوں کے درمیان جوڑ دیا ہے اس بھائی چارے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے یہ بھائی چارے کا مفہوم اور مطلب کس طرح واضح ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنے تو بھائی بننے مطلب کیا ہے کیا نوعیت ہونی چاہیے اسلامی شریعت اس قسم کی ہے کہ انسان کو اس نے محمل بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا ہر ہر وہ حکم جو شریعت نے دیا ہے اس کی ساتھ پھر وضاحت بھی کی ہے کہ اس حکم کو اس طرح تم نے اپنی علمداری کے اندر لانا ہے اس طرح تم نے اس کو اختیار کرنا ہے اور اس طرح تم نے اس کو استعمال کرنا ہے چنانچہ ہمارے اس بہمی تعلق کی نوعیت خود اللہ تبارکہ و تعالی نے بیان فرمائی اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں جنس کوئی ہو ان کی بنیادی چیز اصل کے اندر کیا ہے کہ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم درد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے محب ہوتے ہیں یہ لفظِ ولی متعدد معنی ہیں اس کے اور یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی مومن مومن کا دوست بھی ہے مومن مومن کا بھائی بھی ہے مومن مومن کا خیرخواہ بھی ہے اس کا ہمدرد بھی ہے اس کا ممد و معامنی ہے اس کو ساتھ تعاون کرنے والا ہے ایک بات اب وہ تعاون کس طرح ہے کس قسم کا تعاون ہے اللہ تعالی نے فرمایا یعمرون بالمعروف کہ ان کا تعاون آپس کے اندر ان کی محبت آپس کے اندر ان کی خیرخواہی آپس کے اندر پہلی بنیادی اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں میں آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہوں آپ اپنے بھائی کو حکم دیتے ہیں وہ اپنے خیش و اقارب کو وہ اپنے محلے دار کو ہر شخص جو مومن ہے اس کی بنیادی بہمی تعلقی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا اور دوسری چیز ینہون عن المنکر برائی بے حیائی نکمی فضول ناجیز منکر چیز سے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یہی طرح حقیقت وہ تعلق ہے جو انسان کو مومن کو مومن کے ساتھ بلیادی طور پر جوڑتا ہے اسی تعلق کو مضبوط یہ دو چیزیں اس طرح کہ جب انسان خود ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے میرا بھائی اس نیکی سے کیوں پیچھے کیا وجہ ہے کہ میں تو اس نیکی کو کرگزنوں اور میرا بھائی اس نیکی سے پیچھے رہے وہ اس کو محبت کے ساتھ تودت کے ساتھ پیار کے ساتھ انس کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ اچھا کام ہے یہ نیکی والا کام ہے کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ اس کے فضائل ہوں گے یہ یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں فوائد اصل ہوگی اگر اپنے بھائی کو اپنے عزیز کو اپنے رشتہ دار کو اپنے قریبی کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی ڈگر تبدیل ہو رہی ہے کسی اور کام کی طرف مگن ہو رہا ہے کھیل کود میں لگا ہوا ہے برائیوں میں لگا ہوا ہے نہ ایسی چیزوں کے اندر ملوث ہے کہ جو شریع طور پر نا پسند دیدہ ہیں تو یہ انہیں محبت پیار اور انس کے ساتھ ان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک ایسا گیرہ تعلق انسان کا بن جاتا ہے جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے اندر انسان کے پائیچارے کو شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ جاتی اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہے یقیبون الصلاة یہ آپس کے اندر مومن اتنے گہرے تعلق کے ساتھ نتھی اور جڑے ہوئے ہیں کہ پھر یہ اقامت صلاة کا جو فریضہ پانچ وقت کا ان کے اوپر متعین کر دیا گیا ہے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں باجمات ادا کرتے ہیں یہ نہیں بیٹا سویا ہوئے کوئی بات نہیں باپ آ گیا ہے بیٹا گھر کے اندر ہے باپ گھر کے اندر ہے تو بیٹا آ گیا ہے میرا ہمسایہ ٹھیک ہے اپنی مرضی اختیار کرے مجھے کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی اپنی مرضی کا میں مالک ہوں وہ آتا ہے تو آئے نہیں یہ بھائی چارے کا مطلب نہیں آئے یقیبون الصلاة باجمات نماز کے لئے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے پھر اقامت صلاة کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان اسلام کا آپس کے اندر ایک ایسا گہرہ تعلق جوڑ دیا ہے کہ جس سے معاشرے کی ایک بہت شاندار تربیت ہوتی ہے وہ کیسے اللہ رب العزت نے لوگوں کو مختلف انداز کے اندر یہاں سہولیات دی ہیں ایک شخص ہے وہ غربت کا مارا ہے اس بیچارے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تنگ ہے گزرانے زندگی اس کی بڑی اجیرن ہے اب یہ بھائی جب اس حالت کے اندر پریشان ہوگا تو مومن مومن کا بھائی ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت سے نوازا ہے انہیں مالا مال کر دیا ہے اپنی نعمت دے کر کے اب ان کا یہ تعلق ایک بہمی ایسا ہے کہ اپنے اس قسم کے بھائی کو اس کی حالت پہ نہ چھوڑے بلکہ اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ اپنے کمائے ہوئے مال اللہ کی نعمت جو اسے دی گئی ہے اس میں سے اس بھائی کو سٹینڈ کرنے کے لیے وہ زکاة ادا کریں صدقات اور خیرات اسے دے تو جب یہ کیفیت ایمانی جذبے کے ساتھ اسلامی جذبے کے ساتھ ادا ہوگی رشتے داری کوئی نہیں تعلق داری کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ مومن میرا بھائی اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے میرا حق ہے کل کہیں قیامت کو مجھے سوال نہ ہو جائے تو یہ بھائی کے ساتھ یہ تعاون کرے گا اس بنیاد کے اوپر تو ان کا رشتہ مزید وہ تعلق گیرا ہوگی اس کے ساتھ یہ تعلق جو ہے اخوت اسلامی بھائی چارے کی ایک بنیادی چیز اس کے ساتھ بھی ہے کہ یہی نہیں کہ ایک دوسرے کی بات مان لی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لی نہیں بھائی جس موقع کے اوپر بھی کوئی ایسا لمحہ آتا ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر اگری کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہمارا خالق اللہ ہم کو اس نے عدم سے وجود بخشا ہے ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہم کرنے کے قابل ہو گئے اور جس کے ذریعے یہ عظیم چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اس کا یہ حق ہے اللہ کا بھی حق ہے اور رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حق ہے کہ ان دونوں کی اطاعت کی جائے ان دونوں کی فرما برداری کی جائے ان دونوں کی ہر لمحے وہ لمحات خوشی کے ہوں پھر بھی وہ لمحات غمی کے ہوں پھر بھی ان کا تعلق بہمی تعلق کے ساتھ پھر بھی کاروبار کے ساتھ اور پھر بھی قیام و طعام کے ساتھ اور پھر بھی ہر لمحے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق جوڑنے والے بھائی چارہ قائم کرنے والے ایک دوسرے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر اور یہی وہ حقیقی پہلو ہے کہ جب انسان کی آپس کے اندر محبت اور تبدد جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اسلامی بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت جب اس قسم کے اسلامی معاشرے اس قسم کے بھائی چارے کو انسان فروغ دیتا ہے اور کاربند ہوتا ہے تو پھر اللہ ان تمام مومن بھائیوں کو اعزاز یہ بخشتے ہیں اولائکہ سیرحمہم اللہ کتنی شاندار بات ہے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معاشرے کو اس طرح سمارا ایک دوسرے کی خیر خئی دامے درہمے سخنے کی ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہوئے ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کی تو جب یہ میرا بندہ اپنے دوسرے بھائی کو اتنی اہمیت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیرحمہم اللہ میں بھی ان کو زیادہ رحم کرنے کا مستحق ہوں میں ان پر زیادہ سے زیادہ رحم کروں گا جب یہ حالات یہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں دو اپنے اوصاف آخر میں ذکر کی ہے ان اللہ عزیز حکیم اللہ سب پر غالب ہے مطلب اس کا کیا ہے لوگوں اگر تم اس بائی چارے کو قائم نہیں رکھو گے جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ حالت ہو چکی کیا ہے ہماری حالت کیا ہے یہ ہے کہ ہم فرقوں کے اندر فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں کچھ فرقیں لسانی بنیاد کے اوپر ہیں کچھ فرقیں سیاسی بنیاد کے اوپر ہیں اور کچھ فرقیں مذہبی بنیاد کے اوپر ہیں اور کچھ فرقیں خاندانی بنیاد کے اوپر ہیں کچھ علاقائی فرقوں کے اندر بٹھے ہوئے ہیں ملکی فرقوں کے اندر بٹھ ہوئے اب اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر عدم برداشت ہو چکی ہے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے اوپر کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے حالانکہ مومن یہ تو آپس میں بھائی بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت اسلامی کی ایک بڑے ہی اچھوٹے بہترین انداز گندر ایک مثال دی صحیح بخاری کے اندر عدیس موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسل المؤمنین فی توادہم و تراحبہم و تعاطفہم لوگوں سب مومنوں کی آپس کے اندر مثال ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحم کرنے کی مثال پتہ کیا ہے کمسہ للجسد الواحد ان کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے سب کو پتہ ہے جسم ایک انسان کا جو ہوتا ہے اب یہ مثال کیسے فٹ آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جسم عزشتہ کا عزب من ہو اس جسم کا کوئی ٹکڑا کوئی عزب کوئی حصہ جب اسے کوئی معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا پہنچی ہو نو میں نو کی میرے کارکیڑی کوئی آگے لگی ہے آگے لگی ہے یہ تیوہ دے کار ہے جنہوں میرے کار لگے گی پھر وہ ایک لانگے یہ جسم کی کیفیت یہ نہیں ہوتی ایک چھوٹی سی انگلی ہے پاؤں کی چھوٹی سب سے اس پاؤں کی انگلی کے اندر کسی کو ایک کانٹا چپ جائے حالت اس کی کیا ہوتی ہے کتنی دور اس کے ہاتھ کتنی دور اس کی آنکھیں کتنی دور اس کا مو کتنی دور اس کا نات یہ دماغ پورے کا پورا جسم کس طرح متاثر ہوتا ہے زبان سے سی سی نکلتی ہے ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ اس کے حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ ٹیس محسوس کرتا ہے اور دل کی کیفیت جڑیے تل ملانے والی ہو جاتی ہے یہ کیا ہے یہ ہے جسد واحد کہ ایک چھوٹی سی انگلی کے اوپر ایک کانٹا چوبا اور پورے کا پورا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَشْتَكَ عُزْوَمْ مِنْهُ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِسَحَرِ وَلْحُمَّ کہ یہ پورے کا پورا جسم اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ساری رات وہ سوتا نہیں ساری رات اسے بخا اب انگلی کے اوپر تھوڑا سا کٹ لگا اب اس کٹ نے اس پورے جسم کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا بھئی ہاتھ کا کیا قصور ہے چوٹ تو آئی ہے پاؤں کی انگلی کے ساتھ لیکن بخار اس ہاتھ کو بھی ہو چکا ہے بخار اس کے سر کو بھی ہو چکا ہے اس کے باسوں کو بھی ہو چکا ہے یہ ہے جیسا دل واحد میرا ہمسایہ بوکھا سو رہا ہو مجھے احساس ہی کوئی نہ ہو میں گلشڑے اڑا رہا ہوں میں رنگ رنگینیوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ تودت اور محبت یہ اہل ایمان کی نہیں ہے اب قابل غور بات کیا ہے کہ یہ محبت یہ اخوت اور یہ اسلامی بھائی شہرہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقام کے اوپر جتلایا بیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ولا تفرقو فرقوں میں نہ بٹو اپنی اپنی ڈگڈگی نہ بجاؤ بس ہر شخص اپنے نظریے کو پر یہی سمجھے میں ٹھیک ہوں بس باقی سارے غلط ہیں پتہ نہیں کفر کے فتوے شرق کے فتوے کس کس قسم کے فتوے فتووں کا بزار گرم وہ مذہبی طور پر ہوں یا سیاسی طور پر ہوں سب کے سب ہی اس گند کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَا اے اہلِ ایمان و اسلام کیا تم نے کبھی غور کیا ہے سوچا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا کس قدر عظیم احسان ہے کتنا انعام بڑا آپ کے اوپر کیا ہے کہ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَا اس وقت کو یاد کرو کہ جم تم اس قدر دشمن تھے ایک دوسرے کا گلہ کارتے تھے آج بھی اگر کوئی شخص جہلیت کے دور کا اس وقت کی وہ تاریخ کا مطالعہ کرے اسلام کے آنے سے پہلے خصوصا عرب کی حالت کیا تھی وہ سارے علاقے اسی طرح تھے عرب کی حالت یہ تھی کسی کا مال محفوظ نہیں تھا کسی کی جان محفوظ نہیں تھی کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص پریشانی کی حالت کے اندر ننگا دڑنگا اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے اپنے اس خاندان کو چھوڑ چڑھ کے کسی ایک عرب خاندان کے پاس آ جاتا بالکل ننگا اور آ کے ان سے مدد طلب کرتا اور میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے مجھے سب کچھ میرا ختم کر دیا گیا ہے میری مدد کرو وہ عرب والے اس قدر تیز درار تھے اور اس قدر تھے وہ یہ نہیں سوچتے تھے یہ بندہ کاؤن ہے کس علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا وہ بسا عقاد دو دو سو نہیں تین تین سو نوجوان اس کے ساتھ بیج دیتے جاؤ بھئی اس کی مدد کرو اب جا کے نتیجہ کیا نکلتا اس خاندان جس نے کوئی ظلم کیا ہوتا یا کوئی اس کے ساتھ لڑائی شروع کرتا اگر کسی شخص سے کوئی ایک شخص کسی خاندان کا قتل ہو جاتا تو وہ اس ایک شخص کو قتل کرنے کی بجائے بیسیوں اس خاندان کے قتل کر کے بھی سانس نہیں لیتا تھا کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی حالت یہ ہو چکی تھی اللہ رب العزت نے یہ احسان جتلایا کہ کن تم اعدا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانہ کوئی لوگوں تم تو اس قدر آپس میں دشمن تھے کہ دشمنی سے تمہیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی پھر اللہ رب العزت کا یہ تمہارے اوپر احسان آیا کہ اللہ نے تم سب لوگوں کو جوڑ دیا اصبحتم بِنِعْمَتِهِ اخوانہ تم بھائی بھائی بن گئے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یہی احسان ایک دوسرے انداز کے اندر جتل آیا فرمایا کہ اللہ کون ہے وہی ہے اللہ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ وہ اللہ ہے جس نے ان و اہلِ ایمان ان لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی الفت ڈال دی ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں آپ اگر خرچ کر دیتے سب کچھ لگا دیتے ان کی تعلیفِ قلب کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے وَلَقِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ اللہ ہی وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس کا تمہارے اوپر من حیث القوم یہ احسان ہے کہ اس نے صاحبِ ایمان تمہیں بنایا صاحبِ اسلام بنایا اور تمہارے دلوں کو جھوڑ دیا سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سی بخاری دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کی جنگ سے جب فارغ ہوئے نہ یہ فتح مکہ کے بعد فوراں بعد ہنین کے علاقے کے اندر جنگ لڑی گئی جب اس جنگ سے فارغ ہوئے اللہ رب العزت نے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیروں مالِ غنیمت عطاف روایا اب وہ مالِ غنیمت تقسیم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ترجیح دی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے تعلیفِ قلب کے لیے اللہ رب العزت نے مالِ زکاة اور صدقات کے اندر ان نئے نئے اہلِ ایمان جوہے نبو مختص کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کو دل کھول کر کے عطیہ دیا اب انصار صحابہ کے دل کے اندر نوجوانوں کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تلواریں ہماری استعمال ہوئیں تعاون ہم نے دیا افرادی قوت ہماری تو جب مال کا وقت آیا تو مال دوسروں کو تقسیم کر دیا گیا اب یہی چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خیمے کے اندر جمع کر پوچھا انصار سے کہنے لگے جی سب نے نہیں چند ایسے لوگ ہیں نوجوان بے سمجھ کے انہوں نے یہ بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انصار کو جمع کر کے فرمایا لوگو تمہیں معلوم ہے پتا ہے تم کنتم ذلالا تم تو بترین گمراہی کے اندر مبتلا تھے سارے کے سارے گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی میں تمہاری ہدایت کا باعث اور سبب بنا صحابہ کہتے ہیں جی اللہ و رسولہ امن ہاں جی بالکل بات ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم عالتا فاغناکم اللہ بی لوگوں کبھی غور کیا ہے تم نے تم تو بلکل فقیر تھے کلاش تھے تم بدنوں کے اوپر چیتڑے پہننے کے بھی قابل نہیں تھے یہ حالت تھی تمہاری فاغناکم اللہ بی اللہ رب العزت نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا مالدار کر دیا کتنی مال و دولت تمہیں مل رہی ہے کہنے لگا جی اللہ و رسولہ امن سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور واقعتاً بات ایسی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انکم کنتم متفرقین تمہاری تو حالت یہ تھی تم تو ٹکڑیوں کے اندر فرقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے اس فرقے کی مثال کیا تھی انسار کے دو گروہ تھے ایک آوس اور ایک خزرج یہودی آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے شیطان ہے اور اہل ایمان اہل اسلام کو لڑانے کے اوپر پوری پوری کی پوری پلاننگ کرتے ہیں اس پلاننگ کو آگے عیسائی حکمران جو ہے وہ پورے کا پورا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اس وقت پہ یہودیوں کا کردار یہی تھا وہ کچھ آوس کے ساتھ ہو جاتے کچھ خزرج کے ساتھ ہو جاتے حالہ شیری کرتے اسلہ فروخت کرتے ادھار مال جو ہے وہ دیتے اس سے سود کھاتے جس طرح کہ آج کل کی کافر حکومتیں کافر حکومتیں جو ہے وہ کر رہی ہیں یہی ان کا کردار تھا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی جنگ جس کو جنگِ بعاث کہا جاتا ہے وہ آوس اور خزرج کے درمیان ہوئی پتہ نہیں کتنے کو اس کے اندر قتل ہوئے ہر قبیلے کا تقریبا کموبے سردار جو ہے وہ اس کے اندر قتل کر دیا تھا اب اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایک بڑا اسلام کے لئے تعاون کا ایک باعث بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُنتُم مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِيُو لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے تھے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے میرے ذریعے تمہیں اجتماعیت دے دیا ہے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے تو جب تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے تو یہ گویا کہ مسلمانوں کا آپس کے اندر تعلق آپس کے اندر بھائی چارہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے تو جب یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے تو اس کی احسان مندی کے اندر رہتے ہوئے اس بائی چارے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز اگلا حصہ اس کا اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا